قریش نے سو اونٹ مقرر کیے تھے آپ کو زندہ مردہ لانے پر کہ جو آپ کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو سو اونٹ دیئے سراقہ بن مالک انہی اونٹوں کے لالش میں پیچھے بھاگے تھے تو قبا آتے اور انتظار کر کے چلے جاتے تھے مدینہ کا محلے وہ کوئی یہ مدینہ یہ قبا یہ بیچ میں بنو قینقہ یہ قبا اور یہ بنو قریضہ اور یہ بنو نظیر یہ میں آپ کو نقشہ ہاتھوں سے بنا کے بھتا رہا ہوں یہ مدینہ یہ بنو قینقہ اور یہ قبا یہ بنو قریضہ اور یہ بنو نظیر یہود کے یہ تین قبیلے تھے نظیر قینقہ قریضہ تینوں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے اور یہ تینوں یہاں اس لئے آباد ہوئے موسیٰ علیہ السلام جب حج پہ تشریف لائے جب واپس جا رہے تھے مدینہ سے گزرے تو انہوں نے پہچانا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی آئے کا تو انہیں اجازت لیے کہ ہم یہاں رہیں گے ہماری نسلیں ان پہ ایمان لائیں گے جب آپ خیبر سے گزرے تو کچھ لوگوں نے چونکہ خیبر اور مدینہ کا جغرافیا ایک جیسا ہے میں خیبر بھی گئے ہوں تو انہوں نے وہاں رہنے کی اجازت مانگی کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے آخری نبی آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں ان سے لڑائیں ہیں لڑنی پڑی اور وہ بڑے جنگ کے بعد وہ فتح ہوئے جو بالکل جاہل تھے وہ ایمان لے آئے جو جاننے والے تھے وہ گمراہ ہو گئے تو وہ انتظار کر کے چلے جاتے تھے جب دوپیر چڑ جاتی پر چلے جاتے تھے تو اب یہود کا علم دیکھو بنو کہنو کہا کہے کازمی اپنے کوٹھے کی چھت پر چڑھو تو قبا کی طرف نظر پڑی تو غبار پڑ رہا تھا غبار کچھ ایسے ہیولے سے نظر آ رہے تھے یہ آٹھ عربی لوگل ہیں ان کا علم کہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہو سکتا ہی غبار ہے اور کچھ ایسے نظر آ رہی ہیں سواریاں لیکن حد تک ان کو پتا تھا کہ یہ کب پہنچیں گے اس نے یوں مو کر کے اعلان کیا یا بنی قیلہ قیلہ عوض خضرج کی ماں کا نام یا بنی قیلہ جاہ نبیوکم اتنا ہم کو پتا تھا اور ایمان سے ملوم تو اس دن وہ انتظار کر کے جا چکے تھے واپس تو جب اعلان ہوا کہ تمہارے نبی آ رہے ہیں تو پھر سب نے دوڑ لگائی تو ان کے آنے تک جو کہ فاصلہ ہے پانچے میر کا فاصلہ ہے آپ اتر چکے تھے اور ایک شٹان کی اوٹ میں آپ تشریف اور ماں تھے اس میں سایہ ستمبر کا مہینہ تھا گرمی شدید تھی تاریخ ممکنہ آگے پیچھے اور سولہ مجھے یاد پڑتی تو اللہ کے نبی کی داڑی سیاح قالی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی ہم عمر ہیں لیکن ابو بکر کی داڑی میں سفید بال زیادہ تھا ان کی داڑی کالی سفید تھا اب مدینہ والی تو نہیں جانتے دیکھا ہوا نہیں ہے تو انہوں نے کیاس کیا کہ یہ سفید داڑی والا یہ نبی ہوگا اور یہ ابو بکر ہوگا جو ساڑ کالی داڑی تو سب نے آکر ابو بکر سے مصافی شروع کرتی اور اللہ کے نبی سے کیا ہی نہیں تو ابو بکر نبی نہیں بتایا کہ میں نہیں ہو تو مصافی ہوتے رہے وہ آپ کرتے رہے کچھ نہیں کچھ دیر جب گزر گئی تو سورج چٹان سے تھوڑا سا اوپر آگیا تو دھوپ آگی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوڑ کے اوپر چادر ڈالی اس پر پتا چلا کہ یہ تو سارے مصافی غلط ہو گئے یہ تو یہ نہیں یہ نبی ہیں تو پھر انہیں مصافی کی یا نہیں کی یہ کہیں نظر سے گزرا نہیں کیوں گے پھر ادھر بھی تو پھر قبا والے بھی آگئے تو قلسوم بن حدم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں جو سارے ایمان لے آئے ان کے گھر میں آپ کو بطور مہمان ٹھہرایا گیا تو آپ اچھے نام سے فال لیتے تھے غلط نام غلط معنی تبدیل فرما دیتے تھے تو اس نے اپنے غلام سے کہا نجیح خجوریں لاؤ بیمان آئے تو اللہ کے نبی نے ادھر کا نجح امرونا نجیح کامیاب مکمل کام ہوگا نجح ہماری ہجرت کامیاب ہوگی اب نے اس کے نام سے یہ فارم چار دن آپ نے وہاں قیام فرمایا اور ایک روایت میں دو ہفتے قیام فرمایا تو بہرحال جتنا بھی قیام تھا چار دن تھا یا دو ہفتے تھا دن جمعہ کا تھا جب اہل مدینہ آئے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ اپنے اونٹنی کسوہ پر یہ سارا سفر تھا وہاں اپنے مسجد قبا بنائی جو اب بہت بڑی بن چکی ہے قدیم پرانی میں نے چوراسی میں دکھی ہوئی چھوٹے جسی ہے تو سامنے بنو سلیم کا محلہ آگیا اور جمعہ کا وقت داخل ہو گیا تو پہلا جمعہ ادا کیا گیا یہاں عبداللہ بن سلام آئے آپ کا خطبہ بنو کہنے کا میں نے کہا وہاں کہنے کا تو آپ کا خطبہ سنا آپ کا چہرہ دیکھا کہا علیہ سب و جہن کا اللہ کلمہ پڑھا ایمان لائے خطبے سے فارغ ہوئے ہو چلے تو سارے قبائل کے سردار لائن بنا کے کھڑے ہو گئے بنو نجار بنو عبدالعشل بنو بیاغ اور خوص اور خزرج اور بنو سعاد بنو پتہ نہیں کتنا ہے کتنا سب پر یا رسول اللہ ہمارے پاس یا رسول اللہ ہمارے پاس یا رسول اللہ ہمارے پاس سب کی تمنا آپ خموشی سے چلتے رہے تو وہ سنیہ جو آتی ہے سنیہ تلودہ اس کے آگے دامن میں مدینہ سامنے گھر بستی اور آگے میدان وہ اس میدان میں بچے کٹھے بچے بچی ہیں ہم یہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں بچے بچیوں کو نظمیں یاد کراتے ہیں تو وہ سنا رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان اس دور کی جو اللہ کی طرف سے موہبہ جلیل تھا فصاحت وہ اس واقعے میں نظر آتی ہے کہ یہ جو بچے بچی ہیں کھڑے ہیں انہیں کسے نے کوئی نظم زیاد نہیں کرائی کہ جب وہ آئیں گے تو تم نے تلال بہدر کہنا ہے وہ تو وہ شوق میں دیکھنے ہیں چھوٹ چھوٹے چھوٹے بچے بچی صورت واقعہ یوں ہوں کہ پہلے یوں اونٹنی کا سر باہر آتا ہے کیونکہ یوں اور یوں آنا تھا تو ایسے اونٹنی اس کے سر کے پیچھے آپ کا سر آپ کا چہرہ مبارک چھپا ہوئے جب اونٹنی یوں ہوئی اور آپ ایسے ہوئے تو سب بچے بچوں کے موں سے فی البدیب ساختا تلع البدر علینا یہ پڑھا ہوئے سبق نہیں تھا تلع البدر علینا من ثنیت الودا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایوها المبعوث فینا جیت بالامر المطاع جیت شرفت المدینہ مرحبا بکا یا خیر دا یہ شیر ام نیملتا کتاب میں لیکن اس کے زفر مرحبا جیت شرفت المدینہ مرحبا بکا یا خیر دا آپ نے اور تین ساری چھتوں پر چڑھی ہوئی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے تو جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو پھر عرب سردار یا رسول اللہ ہمارے پاس یا رسول اللہ ہمارے پاس تو آپ نے اس کی ایسے رسی شوڑ دی قدعوها فینہ مأمورا اسے کچھ نہ کو جہاں میرا اللہ لے جائے گا یہ اونٹنی وہاں جائے گا اور آپ کے دل میں تھا بنو نجار کیونکہ آپ کی دادی بنو نجار میں سے تھی سلمہ جو عبد المطلب کی والدہ وہ بنو نجار سے تھی جو حاشم نے وہاں شادی کی تھی آپ کے اونٹنی چلتے 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 کھلے میدان میں جا کے بیٹھ گئی بستی کے وسط میں تھا تو اس کو آپ نے پسند کیا اپنی مسجد کے لئے تو آپ نے پوچھا یہ زمین کس کی ہے بعد میں اس وقت ان کا یہ دو یتیموں کی ہیں تو ان کے سرپرست کون ہے اساد بنو زرارہ آپ نے ان کو بولایا کہ یہ زمین ہمیں مسجد کے لئے چاہیے کہا جی ہم توفہ دیتے ہم نے یتیم کا مال ہے توفہ نہیں ہو سکتا ہے پیسے لگو کہا ٹھیک یہ آپ پیسے لگوائیں ہم اس سے آپ کو سستہ کر کے دے دیں ہم نے کہا ٹھیک تو اس کے پیسے لگوائے گئے تو سات دینار اس کی قیمت بنی میرے نبی نے کیا کیا کہ تم تمہارے سامنے پہ سات دینار قیمت لگی ہے ہم آپ کو دس دینار دیتے ہیں مسجد کے آپ نے دس دینار میں جگہ خرید تو اس کے بعد آپ کی اونٹنی اٹھ گئی یہ میں نے بات کا واقعہ سنایا ہے آپ کی اونٹنی اٹھی جیسے میں یوں آپ دیکھوں اور پہچانوں پہ کون کون بیٹھ ہوگا تو اس نے ایسے ایسے دیکھنے شروع کی اور سیدھی بنو نجار کی گلی اس نے پکڑ گیا اور جا کر اب وہ جو بن ساری کے دروازے کے قریب بیٹھ گئے تو یوں میرے نبی بنو نجار کے مہمان بن گئے جو آپ کے اندر کی تمنہ تھی کہ میں بنو نجار میں بیٹھوں تو اس سارے سفر میں اعو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ ہیں یہ ان کی منقبت فضیلت تو بے شمار ہیں بس میں نے تھوڑی سی ہجرت کی اہمیت پہ پہلی حدیث ایسی تھی میری دعائے کہ آپ ہجرت کرنے والے بنو اللہ کے نام کھلے کر کھرنے والے بنو تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے توبہ کر میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ آپ میاں چننکیں ہیں اور میں تو لمبے کا ہوں تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آئے ہوں تو ایسے ہوا اچھا اب تلمبے کیوں میں نے کہا تلمبے کا کہا ہو اچھا 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 بڑی مہربانی فرمائیے میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا تو اس نے دروازہ کھولا ہمیں بٹھایا میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں چائے بھائے پلائی تو میرے والے صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے تو جب میں نے اپنا تعرف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے انہوں کے لئے ووٹ ماغنا تو ایسا خوش ہو گیا کھل گیا چائے پلائی بات چیت ہوتی رہی تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاہ مسجد میں ہماری جماعت آئی ہو یہ میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا میں واپس چلا گیا اس میں کئی سال گزر گئے لاہور کے ویلوی گراؤنڈ ایک مشہور جگہ وہاں میرا بیان تھا تو یہ کرکٹر آئے ہوئے تھے ان کو ہم نیا نے سیدن ورنز مام مشتاک ان کو ہم قریب کر رہے تھے اس وقت نئے نئے ان کو قریب کر رہے تھے تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہمیں کمرے میں بیٹھے کمرے کی دیوار شیشے کی تھی تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے تو اس میں سے ایک آدمی مو اوپر کر کے میری طرف اس سے اشارہ کرے تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑی اور وہ مجھے ایسے سے اشارہ کر رہا ہے میں نے نہیں پہچانا تھوڑے دیر کبھا میں نے غور سے دیکھا سور والے تمہارا کہو بہن کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا کہنے کے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت میرا وقت بھی لگ چکا ہے بدنوں کے چلہ لگا ہے یا تین چلے لگے ہیں تو جو دیکھو نا آپ میں سے کئی لوگ فیری لگاتے ہیں جس کو گجرہ فیری لگاتا ہوں فیری میں پہلے سمجھے نہیں فیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے میں سمجھے یہ فیری لگاتے ہیں فیری اور وہ تو گجراتی میں فیری کہتے ہیں فیری کو تو پہلے تو میں چکر کھاتا رہا گیا یہ کیا ہے فیری فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتے ہیں چھوٹا بیری جہاز تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودہ بیجا اچھا اچھا فیری کو فیری کہتے ہیں تم خدا کو خدا کر دیتے ہو خدا کا شکر ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے ایک اس کو خدا کو خدا کر دیتے ہو خدا کی قسم تو تم پھر ہی لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو نہیں بناتے ہو پھر ہی لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو یہی تبلیغ کا کام کہ پھر ہی لگاؤ لوگوں کے در کھٹ کھٹاؤ کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا جو آپ لوگ پھر ہی لگاتے ہو تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں نہیں لیتے کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا ہر نبی نے پھیرا لگایا اور دعوت علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دواریں اونچی کرتے اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے اور یہ تیہ کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا صرف اللہ اللہ کروں گا ہفتے میں ایک دن تو وہ پہلا دن تھا اندر سے تعلیٰ لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے لوگوں میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں دو فرشتے اندر اتار دیا اِذْ تَصَوَّرُ الْمِحْرَابِ فَفَزَّ مِنْهُمْ قَالَ لَا تَخَفْ خَسْمَانْ بَغَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضُ فَحْقُمْ بَيْنَنَا کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے تو دعود علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے یہ آئے کان سے دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آسکتے تو یہ کون ہیں آئے کان سے دروازے کو دیکھیں تالہ لگا ہوئے دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا تو در گئے تو کہنے لگے جی آپ دریں نہیں ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے کہ کیا جھگڑا ہے کیا جھگڑا ہے کہ اِنَا هَذَا أَخِي یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بکریاں ہیں بھیڑیں ننانوے بھیڑ ہے اور میرے پاس ایک ہے یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے میری سو پوری ہو جائے تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہیں یہ تو لطیفہ سا بن گیا دعود علیہ السلام کے لئے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جو میرے پاس ننانوے ہیں تیرے پاس ایک ہے تو ایک مجھے دے دے میری سو ہو جائیں تو دعود علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہ اسو میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ دعود تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لئے بھیجا ہے مسلح پر بیٹھنے کے لئے نہیں بھیجا ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے اس کے لئے رات ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ اَوْنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتْ لِلْقُرْآنَ تَرْطِيلًا چَلْ وَمَنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ اللَّكْ عَسَائِنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا رات ہے آجاؤ اِنَّ نَاشِعَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدْ وَطْعًا وَأَقْوَ مُقِيلًا آجا آجا رات بڑی مزی کی چیز ہے تو ور میں تنہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ آجاؤ تَتَجَافَ جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِرِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَمْ وَطَمْعَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ رات تیری میری دن میرے بندوں کے لئے نہیں بیٹھ سکتا تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے ہو تو اس پر دعوت علیہ السلام سجدے میں گرے آیت سجدہ ہے اس لئے میں نہیں پڑھتا ہوں سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر میں نے دروازے بند کر لیے حالانکہ میں یہ میرے منصب کے خلاف تھا اس پر اللہ سے معافی مانگ دی تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے یہی ہماری صفت اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچیں نہیں سنتے پھر جاؤ نہیں سنتے پھر جاؤ کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے تیرے ذمہ آواز لگانا ہے اللہ تعالی نے تقسیم کر دی قُمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلَ رَاتَ اللَّهِ کے پاس آجا دن میں کیا کر اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلَ تیرے دن میں کام بہت زیادہ ہے سبحان طویلہ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی ہے سبح تیرنے کو کہتا ہے اللہ کے نبی کے ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ میں نے بتایا تھا پہلے دن اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہوئی ہے اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا تیرنے والا تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے اور مکہ میں تو پانی کوئی نہیں تو کہاں تیرنا ہے سارے مکہ میں پانی کا کترہ کوئی نہیں زمزم کے کونے کے سوا تو تیرنا کہاں ہے یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے سبحان طویلا حالانکہ اللہ فرماتا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ شُغْلًا طویلا عَمَلًا عَظِيمًا جُحدًا طویلا لیکن سبحان طویلا جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے آدھا گھنٹا گھنٹا دیر سے گھر پہنچ جائے گا تیرنے والا پانی میں اتر گیا اب یہ رکھ سکتا ہے کیوں بھئی اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا تو مشلی کے پیٹ میں جائے گا پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے اب تیرنا ہے کہاں تک دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے سبحن طویلا جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے تیری چھٹی کوئی نہیں سبحن میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں یہ موت تک کا کام ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ جب یہ آیت اتری اے میرے محبوب اٹھ جا اٹھ جا میرا پیغام سنا تو تو لیٹا ہوا ہے تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ میرے آرام کے دن چلے گئے میرے سونے کے دن چلے گئے میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا تو اس وقت تو کوئی جننول نہیں تھا تو پہلے آپ چکے چکے بات فرما رہے تھے پھر اللہ نے کہا کھل کے کہے تو پھر آپ نے کہا خدیجہ میں کس کو کہوں میری کون سنے گا من ادعو من یستجیب تو حضرت خدیجہ نے ارز کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے دعوت سے ایمان بنتا ہے ایمان سے عمل بنتا ہے تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گئے کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کو بار بار سننا اس لئے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لئے قدم اٹھانا مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے اب پھر ہی بھی تو لگاتے ہو تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاور چلی جاتا ہے میں نے ایک شخص سے کہا تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی کہا جی مجھے گولیاں لگیں تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا لیکن میں اسے دیکھتا تھا وہ صبح سے شام تک اپنے دکان پر کھڑا ہوتا تھا کھڑا ہو کے کام کرتا تھا تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا یہ تو دکان پر کھڑا ہوتا ہے اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا تبلیغ میں تو اتنی مشکت نہیں ہے وہ کہنے لگا جی درد بہت ہوتا ہے لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے سارا درد چلا جاتا ہے تو اب آپ تبلیغ میں تین دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا چار مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا تھکنے کا تھکانے کا جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی تو اس لیے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے کنتم خیر امت اخریت لنناس تم سب سے بہترین امت ہو تمہیں نکالا گیا ہے کیا کرتے ہو تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ بھلائی کی بات کرتے ہو برائی سے روکتے ہو سلح مجھ سے لیتے ہو تؤمنون باللہ سلح مجھ سے لیتے ہو اللہ پہ ایمان لاتے ہو کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت ہے عمل کرے یا نہ کرے آج پھر اس کو دور آ رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کی ایک بارے میں کہا میری تم پہ لانت ہے لُعِنَ اللَّذِينَ قَفْرُوا مِن بَنِ اسرائیلِ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بَنِ مَرْيَمْ اے داوود اے عیسیٰ ان پر لانت بھیجو کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے اچھا کیوں کس لیے اللہ نے دو جرم بتائے ذَيْلَكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں بہت نافرمان ہو چکے ہیں ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لانت دوسرا کیا ہے کانو لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرِنْ فَعْلُوهُ جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے کانو لَا يَتَنَاهُونَ نہیں روکتے تھے عَنْ مُنْكَرِنْ اس گناہ سے فَعْلُوهُ جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کمباخت خود خود تو تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح دونوں ہی کام نہیں کیے نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا تو بھائیو حرکت کرتے رہنا اس حرکت میں بڑی طاقت ہے ساری کائنات حرکت میں اگر رک جائے تو تو بھائی زمین حرکت کر رہی ہے سورج حرکت کر رہا ہے چاند ستارے ہر شے حرکت میں تمہاری زمین چھہ سٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جاری بھاگی جاری پھر پتہ چلا کہ پاناما بمے دونوں سمندروں کے چھہ سٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جارہا ہے دوڑا جارہا ہے تمہارا سورج چھے لاکھ میل نو لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جارہا ہے حرکت کے ساتھ زندگی ہے حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے اب لوگوں نے حرکت کی اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا بائیزت روزگار دے دیا تو بھائیو اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ ایک دن دیکھو گے زندگی بدلک مارک بزرگ تھے ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا پی اے اے میں کیپٹن تھا جہاز اڑاتا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر کہا اب با فرصت نہیں ملتی بہت کام ہوتی کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر پانچ نمازیں ہیں پانچ دفعہ دعوت دے دیا کر وہ کہنے لے کہا میں دعوت دوں خود تو میں پڑھتا نہیں دوسرے کو کیسے دعوت دوں کہا بیٹا ایک تو میری مان لے نماز کا انکار کے ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھئی نماز پڑھا کرو کہا چلو یہ تو آسانے میں کہہ دوں گا تو اس نے اپنے اببا کی بات مان لی ہر نماز پہ ایک دو کو کہہ دی دا بھئی نماز پڑھا کرو اس کے والد فوج میں جرنیل تھے یہ کیپٹن تھا دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی چھے مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ مہراب بھی انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا کہ آپ نے مجھے پھسا دیا وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا کہتا رہا تو میرے اپنے پر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے خود تو تو پڑھتا نہیں کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا پھر ایک دن شیف کرنے لگا شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چیرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی میں داڑی بھی رکھ لی تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا ہم فرشتے نہیں بن سکتے ایک دفعہ ایک آدمی نے میو پر بڑی چڑھائی کہ تم تبلیغ والے منافق ہو کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو تمہارے قول اور فیل میں بہت فرق جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے آپ کیوں مانگتے ہو اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینوہ جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گے تو سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے خاتے میں نہیں ہونا چاہیے سو بٹا سو نمبر لے گا تو جنت دوں گا میں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا تو سو نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتے اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا تو وہ کہتا ہے جس کے پاس اکاون نیکیاں ہوئیں اور پچاس گناہ ہوئے تو لوں گا تو اکاون جھک جائیں گے نا پچاس ماف یہ مثال دے رہو گا ہمارے علاقے میں ایک زمیدار تھے وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے گالیاں بھی بہت دیتے تھے ادھر سبحان نے اچھ تیرے فلانے الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے سو آرہی زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے خود انہوں نے پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے میرے ذکر کمایا ہوں نامے بھج مسید تی وڑے آرہ نا تسبا کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے وہ یہ آیت ہے لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا کرتے رہنا اس سے ایمان بنتا ہے ایمان سے دین وجود میں آتا ہے دین کے دو حصے ہیں ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو رمضان کے روزیں ہیں اللہ پھر رزق زیادہ دے دے حج کرو زکاة دو لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کسرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالی نے روک دیا کہا ما انزلنا علیق القرآن لتشقہ میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لئے نہیں دیا کہ تُو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے درمیان نہ چل درمیان نہ چل اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ اتنا غم نہ کیا کر کہ تُو خود ہی حلاق ہو جائے نہیں ایسا نہ کر تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے سارا دن مسلے پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تُو کیا کرتا ہے دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہیں آپس کی معاشرت ہے دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے عبادت سے نہیں عبادت سے نہیں عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مسلے پر گھر کے اندر ہے روزہ اندر کی چیز ہے حج بیت اللہ میں ہے زکاة مسلمان کو دی جاتی ہے تو دنیا میں دین پھیلنے کے لئے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لئے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام او خب مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے کہا الجہاد یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا جہاد تو آپ نے کہا وَحَسَنُمْ وَمَا هُوَ بِهِیْ ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے سب سے مضبوط عمل نہیں ہے انہوں نے کہا جی اصلا نماز تو آپ نے کہا ہاں وَحَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں سب سے عالی سب سے اوپر سب سے مضبوط نہیں تو انہوں نے کہا جی الحج حج تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھ عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے پھر صحابہ نے کہا جی لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں ہمیں تو نہیں بتا تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا ہر آدمی نمازی بن چکا ہے ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے ہر آدمی مالدار زکاة دینے والا بن چکا ہے اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے اب آپ ان کو اخلاق پیلانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے اسلام کو تشبیع دیگی ہے گھر کے ساتھ بنی الاسلام وعلا خمس تو بنی کا لفظ امارت پر بولا جاتا ہے تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ نماز روزہ حج